جو مہنگائی کا دو چارل ہے اس میں پک اپ جونسی ہے وہ افورڈ نہیں کر پارے لوگ فیول کنزمشن اس کی زیادہ ہے مہنگی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ نوڈر پک اپ تیار کی ہے اور اس کے اندر بارہ سواریاں بھی بیٹھ جاتی ہیں اگر آپ نے سواریوں کے طور پر استعمال کرنا ہے یا سکول کے بچوں کے طور پر استعمال کرنا ہے پک اینڈ راپ کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لگیج وغیرہ اٹھانے کے لیے گوڈز ٹرانسپورٹیکشن کے لیے یوز کرنا جاتے ہیں تو یہ دونوں کام میں دونوں طور پر کام کرتا ہے اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بن سید جونیت شاہ امید ہے کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے ناظرین آج میں مجود ہوں کرتبہ چوک البذر موٹرسور آپ کو بتایا کہ وین اور پیک او وغیرہ تو بند ہو چکے ہیں اس کی جگہ جو اب لہور میں لونچ ہوا ہے آپ بھی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں رکشہ وین جسے ہمارے بھائی نے لونچ کروا دیا ہے ہمارے ساتھ وہ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مند میں یہ کیسے آیا کہ انہوں نے وین کی شیپ میں رکشہ دیار کروا دیا ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازم پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال جانے سر آپ یہ الحمدللہ آپ کیسے ہیں سر آپ کا نام میرا نام سوہیل زفر ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو رکشہ تیار کروایا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا یہ دین کی شیپ میں اپنے تیار کروا دیا کیسے آپ کے مینڈ میں ہے کہ میں بچوں کے لیے کالیجز زیادہ تو یہ پک ایم ڈروپ کے لیے ہی یوز ہوگا تو کیسے آپ کے مینڈ میں کیا لائے کہ میں اسے کروا دوں تو اچھا ثابت ہوگا اچھا یہ میرے مینڈ میں نہیں آیا یہ کمپنیز نے ہی بنایا ہے تیز رفتار کمپنی نے بنایا ہے ان کے مینڈ میں کیسے آیا انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں ضرورت فیل ہوئی کہ آج کل جو مہنگائی کا دو چارل ہے اس میں پک اپ جونسی ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے لوگ فیول کنزمشن اس کی زیادہ ہے مہنگی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مدد نظر لگتے ہوئے انہوں نے یہ لوڈر پک اپ تیار کی ہے اور اس کے اندر بارہ سواریاں بھی بیٹھ جاتی ہیں اگر آپ نے سواریوں کے طور پر استعمال کرنا ہے پک اپ کے لئے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لگتے ہوئے اٹھانے کے لئے گوڈز ٹرانسپورٹیشن کے لئے یوز کرنا جاتے ہیں تو یہ دونوں کام میں دونوں طور پر کام کرتے ہیں سر یہ کون سا موڈل ہے یہ تیز رفتار کمپنی کا اسے ہم بولتے ہیں لوڈر پک اپ بولتے ہیں یہ دوہزار پائیس موڈل ہے یہ کیری ڈب اور پک اپ کے طور پر یہ ہے یہ بیسکلی یہ اسی کے طور پر یہ ہے اسی کا نیمل بدل ہے کیری ڈب کے طور پر یا پک اپ کے طور پر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر آپ لوڈ اٹھانا چاہتے ہیں لوڈ اٹھا سکتے ہیں سکول ران کے لئے استعمال کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کتنے ویڈ کتنا اٹھا سکتے ہیں اس کی لوڈنگ پیسٹی جو ہے وہ دو ہزار کیجی ہے یعنی کہ دو ٹن ہے جو فیکٹری ریکمینڈ کرتی ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو اکثر لوگ اسے زیادہ ہی لوڈ ڈالتے ہیں اور یہ اٹھاتا بھی ہے لوڈ پیٹرول جو کنزمشن ہے فیول کنزمشن ہے وہ دو بیس کلومیٹر پار لیٹر میں کرتا ہے آپ اس قدر ریویو کریں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹائر سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اندر بیس انجز کا ٹائر آتا ہے موسٹلی یہ ٹائر پینثر یا سروس کمپنی کے آتے ہیں اس میں پینثر کے ٹائر یوز ہو رہے ہیں لیکن دونوں آتے ہیں سروس کا بھی آتا ہے پینثر کا بھی آتا ہے دونوں پاکستان کے بڑے برینڈز ہیں یہ مڈگار آتا ہے اس میں کروم کا لگا ہوا ہے یہ پلاسٹیک کا نوز ہے اس میں یہ ٹوٹتا نہیں ہے پائے دار ہے بہت زیادہ نہیں تو اگر آپ نارمالی دیکھیں تو پرانے جو رکشے ہوتے تھے وہ ذرا سا کئی ٹچ ہوتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تھا یہ ٹوٹے گا نہیں یہ فلیکسیبل ہے مڈگار بھی ہے اس میں اور یہ اوپر یہ نوز بھی لگا ہوا ہے انہوں نے خوبصورتی کے لئے یہ انہوں نے دو لائٹس دے دی ہیں اس میں آپ کو یہ گاڑی کی لک دیتا ہے پک اپ کی لک دے گا اور یہ پلاسٹیک ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے فلیکسیبل ہے ہوتا ہے نارمالی ذرا سی کوئی چیز لگتی ہے اور ٹوٹ جاتا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں لائٹس ہیڈ لائٹس جو دو ہیں اچھی کوالٹی کے بھیمز اس میں لگی ہوئی ہیں روشنی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے آپ فوگ میں بھی چلانا چاہے تو یہ چلے گا وائپر لگاتا ہے اس میں مینول ہے لیکن اچھی کوالٹی کا وائپر لگاتا ہے بارش کے لئے اگر آپ اتر دیکھیں شاکس ہیں یہ چائنہ کے امپورٹیڈ شاکس ہیں یہ ہیوی ڈیوٹی کیونکہ انہوں نے لوڈ اٹھانا ہے اس لئے یہ ہیوی ڈیوٹی شاکس بنے ہوئے ہیں سیکنڈ اس میں الائر ریم دے دیا ہوئے انہوں نے بریک جو ہے وہ اس میں ہیڈرالک بریک ہوتی ہے اگر آپ سائیڈوں پر یہ سائیڈ میررز لگے ہوتے ہیں دونوں ڈرائیور کو دیکھنے کے لئے وائپر کے اس کا لگا ہوا ہے یہ مینول ہے یہ مینول ہے یہ مینول ہے آٹو ابھی تک اس میں نہیں آیا کسی کمپنی میں بھی ابھی تک آٹو نہیں آیا اور امید ہے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹائنگ گزرتا جائے گا یہ ساتھ میں اس کے چینجز آتی جائیں گی اگر آپ ادھر آئے تو میں آپ کو اس کا ڈیش بورٹ دکھاتا ہوں یہ پلاسٹی کا ڈیش بورٹ بنا ہوا ہے اچھی کوالٹی میں ہے ہینڈل انہوں نے بہت زیادہ مزے کا بنا دی ہے اس کو موٹسائیکل کا ہینڈل لگا دی ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ تھکتا نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا نارملی وہ ڈرائیور کو جھک کے بیٹھنا پڑتا تھا اس کے اندر بندہ آگر بیٹھے گا بہت ایزی لی کمفرٹیبل بیٹھے گا اس کے یہ تین میٹر دیوں ہیں اس میں سپیڈو میٹر ہے گیج ہے فیول ایوریج بھی بتاتا ہے اور یہ اس میں ساتھ میں یہ گیج لگی ہوئی ہے یہ فیول ٹینک ہے اس کے اندر فیول ٹینک ہوتا ہے یہ تقریباً آٹھ لیٹر اس میں فیول آجاتا ہے یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سپیس دی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ کو سمان وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کی کے ساتھ کھل جئے گا یہ اس کے اندر سمان آجاتا ہے اس کے اندر فین لگا ہوا ہے یہ ریڈیٹر ہے وارٹر کولنگ سسٹم ہے اس کے اندر تاکہ یہ انجن کو کول رکھے گرمیوں میں بھی اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو اشی نہیں ہوگا اس کے اندر پانچ گیر ہوتے ہیں پانچ ایک فارور گیر لگتے ہیں ایک ریورس گیر ہے اس کے اندر آپ ریورس کرنا چاہیں شیشے دے کے آرام سے اس کو ریورس بھی کریں گے سیٹ جو انسی ہے یہ ایچ کیو ہائی کوالٹی انجینرنگ ان کی سیٹس بنی ہوئی ہیں اچھی کوالٹی کی سیٹس ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مارکٹ سے جو اٹھائی ہیں سیٹیں ہیں اور اس کے اندر کچھلا شچھلا ڈال کے وہ نہیں دیا اچھی کوالٹی کا فوم اس میں ڈالا ہوا ہے سیٹ بیک ریسٹ پوری انہوں نے دیا اگر آپ ڈرائیور کے ساتھ کوئی پیسنجر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایزیلی بیٹھ سکتا ہے اس کے ریسٹ کے لیے اچھی جگہ بنی ہوئی آپ رام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ ہینڈ بریک ڈی ہوئی ہے انہوں نے سیفٹی کے لیے ہینڈ بریک بھی لگی ہوئی ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ کا ہاتھ وہاں میں پہنچ جائے تو دوسری طرف دیکھیں اس کے اندر پاور گیر بھی ہے یہ بوسٹر گیر بھی اس میں لگا ہوا ہے اگر آپ نے چڑھائی وگارہ پہ چڑھنا ہے یا لوڈ زیادہ ڈالا ہوا ہے تو اس بوسٹر گیر کے استعمال سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اس کا انجین جو ہے وہ دوسو دس سی سی انجین آتا ہے اس کا یہ نئی ٹکنالوجی ہے یہ وائٹ انجین آتا ہے اب اس میں پہلے آتا تھا بلیک انجین اس کے اندر پارس کے ایشوز آتے تھے کافی زیادہ اور کام زیادہ نکلتا تھا لیکن اب یہ کمپنیز نے اس کو ڈیویلپ کی ہے کافی زیادہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کام نہیں نکلتا اور یہ اچھی کوالٹی کا بنا ہوا دو سو داس اسی انجین ہے اور اس کی فیول کنزپشن بھی بہت اچھی ہے فیول ایوریج یہ بہت زیادہ اچھا دیتا ہے جو سٹارٹ کرتے ہیں سلف سٹارٹ آئی ہیں وہ ہینڈ والا ہی مطلب نہیں یہ سلف سٹارٹ آتا ہے آپ نے سیمپل سکیل سے اون کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیک بغیرہ اس میں نہیں آتی یہ سلف سٹارٹ ہی ہوتا ہے ایم پی تھری اس میں لگا ہوا ہے ریڈیو بغیرہ ایم پی تھری اس میں موجود ہے سپیکر ایک لگا ہوتا ہے ساتھ میں آپ کو وہ ڈیک لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی الگ سے اس کے اندر ہی لگاتا ہے اگر آپ یہ چھات کی طرف کریں تو اس کے اندر ڈبل سیننگ لگی ہوتی ہے چھات کے اوپر یہ سیننگ لگی ہوتی ہے ایک تو یہ دوب سے بھی بچاؤ کرتا ہے سیکنڈلی یہ اندر گوڈ لک دیتا ہے اور اگر یہاں پہ ڈور لگوانا چاہیں ڈور اگر لگوانا چاہیں تو وہ لگ سکتا ہے ڈور بھی لگ جائے گا دونوں طرف لگ جاتا ہے جی اس کی یہ ترپال جو لگی ہوئی ہے یہ کپڑا تارپولین کا کپڑا ہے اچھی کوالٹی کا کپڑا لگا ہوگا ہے یہ اس کو اگر آپ کوئی چیز لگتی ہے تو پھٹے گانے ہی اتنی جلدی یہ لونگ لاسٹنگ کپڑا ہے سیکنڈلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں پارٹیشن بنید ہے اگر اس کی آپ چھات اوپر کرنا چاہتی ہے اڈجسٹیبل ہے چھاتی اس کی اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے اس میں چھاتی ہے یہ انہوں نے ایک ونڈو دی ہوئی ہے اس میں آپ اگر یہ دیکھیں ونڈو دی ہوئی ہے خوبصورتی کے لیے ونڈو بھی بنا دی ہے انہوں نے یہ ٹول کٹ ہے اس کے اندر اپنا ٹولز وغیرہ کچھ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی بارہ انچیز کے ٹائر ہیں علاوئر ریمز ہیں ہیڈرالک بریکس ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں یہ بیلسنگ روڈ لگے ہوئے ہیں کمانیز ہیں ڈبل کمانیاں لگی ہوئی ہیں اس میں شاکس لگے ہوئے ہیں ساد میں یہ سپرنگ والے لگے ہوئے ہیں شاکس بھی سپرنگز بھی بھی دیے ہوئے اس کے اندر بیٹری اس میں آتی ہے پچاس امپیر کی بیٹری آتی ہے اس میں اساکہ کی بیٹری آتی ہے کمپنی کی طرف سے فیٹیٹ اس میں یہ فریم جو انسا ہے یہ ڈبل گارٹری والا فریم آتا ہے یہ اینڈ تک جائے گا فریم اکثر کمپنیز ہیں نے کہہ کی بعض کمپنیاں کیا کرتی ہیں وہ ہاف ہے فریم ان کا انہوں نے اوپر ٹرالی بڑی رکھ دی ہوئے ہیں فریم ان کا چھوٹا ہے اس کی وجہ سے وہ سیفٹی پر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ لوڈ اٹھا پاتا ہے یہ فل انہوں نے نیچے جو اس نے کی فریم ہے وہ انڈ تک گیا ہوئے ٹھیک ہے بڑی ڈبل گارٹری والا فریم یہ اگر آپ بیک کا ویو لیتے ہیں تو اس میں فوٹریس لگا ہوئے اوپر چڑھنے کے لیے یہ دو کنڈے دی ہوئے یہ کھل جائے گا ان کا اس کو اگر آپ کھولیں گے یہ کھل جائے گا باہر آ جائے گا ایزی لی بندہ اندر جا سکتا ہے سمان وغیرہ لوڈ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اس میں یہ سیٹے جو انسی ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں اوپر بھی ہو جائیں گے اگر آپ نے لوڈنگ کے لیے استعمال کرنا ہے لوڈنگ پرپس کے لیے تو یہ سیٹے اوپن ہو جائیں گی آپ اپنا اس کے اندر لوڈ ڈال سکتے ہیں ہائٹ اس کی ایڈجسٹیبل ہے اوپر نیچے ہو جائے گی ہائٹ اگر آپ نے کوئی فریج بغیرہ رکھنی ہے اس کے اندر یا کوئی انچی چیز رکھنی ہے تو یہ اوپر ہائٹ اس کی ایڈجسٹیبل ہے سیٹے دونوں اوپر ہو جاتی ہیں اس میں چھ پیسنجر ایک سائیڈ پہ اور چھ ایک سائیڈ پہ بارہ پیسنجر اس میں بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ نے سکول بچوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو پیسے ایک دور بھی لگ جاتا ہے ان کی سیفٹی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو دور بن جائے گا تو وہ بچوں کی سیفٹی بھی ہو جائے گی اس میں اس کی اسٹرالی کا جو سائز ہے وہ چھ ایڈجسٹی بھی چار فٹ لمبات ہے اور پچاس انچ اٹھالیس انچ چوڑا ہے یہ تقریباً چار فٹ چوڑا اور چھ ایڈجسٹی بھی دیوئی ہیں سیٹس کے ساتھ تاکہ بندہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو ایزیلی کمفورٹیبل ہو کے آرام سے بیٹھ جائے ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے وہ آگے انہوں نے ونڈو دیوئی ہے ڈرائیور سے رابطے میں رہنے کے لیے وہ بھی ایک شیشے کی ونڈو انہوں نے دے دی ہے اس کے اندر جو کہ آپ کو ویوز کلیر کرتی ہے ڈرائیور کو پیشے کا ویوز پتا چلتا رہتا ہے آگے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ پتا جل جاتا ہے آپ کو ساتھ یہ اگر آپ نیچے بیٹھے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ سپیر ویل کی جگہ انہوں نے یہاں پر دی ہے ٹھیک ہے سیم بارہ انچیز کا اس میں سپیر ویل آتا ہے ساتھ ہی یہ بیک لائٹس ہیں ٹیل لائٹس یہ ٹیل لائٹس دی ہیں ان کے اوپر یہ انہوں نے سیفٹی بھی لگا دیویا ہے گریل لگا دی ہے سیفٹی گریل لگا دی ہے تاکہ کوئی چیز لگے تو گریلز ٹوٹے نہ یہ لی ڈی لائٹس ہیں اس کے اندر دونوں طرف خوبصورتی کے لیے سار اس کی پرائز کے بارے میں بتائیے گا مطلب پرائز جو ہے وہ روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے تو جو آج کی ڈیٹ کی جو پرائز ہے وہ مجھے بتائیے گا جی آج کی ڈیٹ میں آج ہے انیس نومبر دوہزار اکیس آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائز ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار روپے اس کی کیش قیمت ہے اور یہ ہم انسٹالمنٹ پر بھی اویلیبل کر دیتے ہیں بندے کو اگر کسی کو چاہیے ہو تو انسٹالمنٹ پر بھی اویلیبل ہو ہے اور اس کی کیمت جو کیش قیمت ہے آج کی ڈیٹ میں تین لاکھ سنتالیس ہزار روپے ہے اور اگر کوئی آؤٹ اوک سیڈی سے لینا چاہتا ہو تو اسے آپ دلیور وغیرہ کرتے ہیں جی اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہمیں اون لائن پیمنٹ کروائے ہماری بینگ میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں وہ ہمارے بینگ میں آن لائن پیمنٹ کروائے گا ہم اسے ڈلیوری بھی دے دیں گے پاپور آل اوور دا پاکستان یہ ضرور اپنا اڈریس اور نمبر میں ہمارے دکان کا نام ہے البدر موٹرز 111 لٹر روڈ نیر کرتبہ چوگ لہور مزانگ چونگی اور میرا موبائل نمبر ہے 03216194435 تھانکیو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ رکشہ ہے بہت فائدے مند ہے بچوں کے لیے خاص طور پر جو کہ کولیجز اور سکولز کے بچوں کے لیے یہ رکشہ وین ہے تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ان سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے نمبر اور اڈریس ان کو شوپ کا جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے اور اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کی کوئی سٹوری یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ہوتی کیا تھا ملشا اللہ ملیں گے